ایلو تو کیا آپ کے بس یہاں پہ سی ای سائڈ کا پوزیشن جو ہے وہ ہولڈ میں رکھا ہوا ہے اگر آپ دھیان سے دیکھتے ہو تو آج مارکٹ نے کھیا کیا آج کا پوزیشن جو تھا وہ مارکٹ کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ٹرپنگ والا مومنٹم تھا اور مارکٹ نے جو ہے وہ کمٹیٹر ٹرپ کیا ہے بہت سے لوگوں کو اب بہت سے لوگوں کو ٹرپ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مارکٹ کہیں نہ کہیں اوپر کے سائڈ میں چلے گیا اب یہاں پہ بہت سے لوگوں نے کیا کیا ہوگا سی ای کا پوزیشن لیا ہوگا کہیں نہ کہیں یہ جو سیٹ اپ ہے یہ اپنا ڈبل بوٹم سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ پہ بہت سے لوگوں نے ٹرےڈ لیا ہوگا یہ سوچ کر کے کہ مارکٹ اوپر کے سائڈ میں جا سکتا ہے تو مارکٹ یہاں سے ایسے اوپر میں جائے گا اب یہاں پہ اگر آپ کے پاس میں سی ای کا پوزیشن ہولڈنگ میں ہے تو کیا سچ میں مارکٹ یہاں سے اوپر جانے والا ہے یا پھر مارکٹ یہاں سے نیچے گر جائے گا دیکھیں پورے ڈیٹیل میں بات کر گیا اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر پوزیشن نیچے جانے والا ہے تو پھر ایکزٹ کہاں پہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا لاؤس زیادہ نہ ہو اور پھر پی ایس ایڈ میں نیا انٹری کہاں پہ ہمیں پلان کرنا چاہیے اگر آپ دھیان سے دیکھتے ہو تو آج کے دن جو مارکٹ ہے اس نے کیا کیا ہے کمپلیٹلی ایک سائیڈ میں مارکٹ ہے لیکن یہ سائیڈ میں مارکٹ کے اندر بھی ہم نے کتنا بہترین سے جو ہے وہ پروفٹس آپ بھی جنریٹ آلڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں اب یہ پروفٹس ہم نے کیسے جنریٹ کیا تھے اس کے پیچھے کا لوجک کیا تھا ہر ایک چیز اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ ہمارے فری والے ٹیلگرام چینل میں جوائن کر سکتے ہو یہ جو ہے یہ ٹوٹلی فری ٹو جوائن ہوتا ہے ٹیلگرام چینل اس کے اندر آپ کو لائیو مارکٹ کے اپڈیٹ ملتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ اپڈیٹ کیا تھا 670 کے پاس ایک لیولز جس نے 735-740 تک کا کچھ آئے لگا دیا تھا تو کافی بڑیا سے یہاں پہ پروفٹ بھی جنریٹ ہمارا ہو چکا تھا اب اس کے ساتھ میں جو پریمیم گروپ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو اڈوانس اپڈیٹ ملتا ہے اگر آپ اڈوانس اپڈیٹ چاہتے ہو تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو کہ ہر ایک چیز کیسے کام کرتی ہے مارکٹس میں تو آپ ہمارا فری ٹیلگرام چینل جوائن کر سکتے ہو جس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آویلیبل ہے اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ اگر سی ای کا پوزیشن ہولڈنگ میں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ یہ بھی بات کرنے والے کہ پی ای کا پوزیشن اگر ہمارا سی ای کا پوزیشن ابھی 540 کے اوپر بنا رہتا ہے تو کہی نہ کئی ایگزٹ کرنے کا ہمیں لوجک یہاں پہ نظر نہیں آئے گا اگر یہاں سے مارکٹ اوپر جانا چاہتا ہے تو کہی نہ کئی تھوڑا بہت باؤنس بیک لے سکتا ہے مارکٹس ابھی 540 سے اگر آپ تھوڑا دس پوائنٹ اور لے سکتے ہو تو مطلب 530 تک کا ہم یہاں پہ بفرد رکھ سکتے ہیں اگر مارکٹ کہی نہ کئی تو کہی نہ کئی ہم واپس پروفیٹ کے اندر کنورٹ ہو سکتے ہیں اب یہاں پہ جب مارکٹ آ سکتی ہے ان لیولز کے پاس میں تو یہاں سے ہمیں ٹارگٹ کون سا مل سکتا ہے تو یہاں پہ جب ہم ویٹ کرے گے تو ہم یہاں پہ ابھی لے گے بڑا والا ٹارگٹس ٹھیک ہے تو لگ بگ 47720 کے ٹارگٹس کا ہم یہاں پہ ویٹ کرے گے تو یہ امپورٹنٹ ہے اب یہاں پہ جب ہم اوپر کے ٹارگٹس کا ویٹ کر رہے ہیں تو کہی نہ کئی یہاں پہ کنفیجن زون رہے گا اب یہاں پہ کنفیجن والا زون اس لیے رہے گا کیونکہ کہی نہ کئی یہاں پہ جو ہے ایک پی ای سیڈ کا ٹرائپ جنریٹ رہے گا ٹھیک ہے تو جو پی ای سیڈ کا ٹرائپ رہے گا وہ کیا کرے گے وہ یہاں پہ مارکٹ کو نیچے گرانے کی کوشش کرے گے اگر یہاں سے ان کا پاور زیادہ لگ جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے لے کر کی یہاں تک والا جو پروفٹ سے اسے ہمیں کیا کرنا ہے بک کر لینا ہے اگر ہم اسے بک نہیں کر پاتے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا جو ایسل رہے گا اسے ہمیں یہاں پہ ٹرائل کر لینا ہے دو چیزی آئے ہوب آپ کو سمجھ گئی ہے کیس طریقے سے ہمیں وہاں پہ انٹری پلان کرنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں وہاں پہ ایکزٹ پلان کرنا ہے اب ایک اور ایمپورٹیٹ جو میں آپ کو یہاں پہ بتانے والا مطلب وہ بھی آپ جان سے سنیے اب مارکٹ کہی نہ کہی جو اوپر سے آئے گا ٹھیک ہے مطلب اگر آپ کے پاس سی ای کا پوزیشن ہولڈ میں نہیں ہے لیکن آپ کے پاس پی کا پوزیشن ہولڈ ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو لیول سے اپنے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے مطلب اگر مارکٹ سیکس انڈیڈ والی لیولز کے اوپر نہیں جا پا رہا ہے تو یہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہیں نہ کہی اپنا جو پی ای سیڈ کا اینٹری ہے اسے ہولڈ رکھ سکتے ہیں اگر سیکس انڈیڈ کے اوپر نکل رہے تو پھر ہمیں ایکزٹ کا پلان وہاں پہ کرنا پڑے گا لیکن اگر سیکس انڈیڈ کے نیچے بنا رہتا ہے تو پھر اپنا ٹارگٹ سیدھا 360 کا ہو سکتا ہے تو اب یہ 360 کا ٹارگٹ مطلب لگ بگ ہمارے 240 پوائنٹس کا ٹارگٹ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں اب 240 پوائنٹس کا اگر آپ کو ٹارگٹ لینا ہے تو اس حساب سے آپ کو سٹاپ لاز بھی ہاں پہ تھوڑا زیادہ لینا پڑے گا 70 to 80 پوائنٹس کا تو یہ بات آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ ابھی ہم لے رہے بڑے ٹارگٹ تو بڑے ٹارگٹ کے حساب سے ہمیں بڑا والا جو ہے سٹاپ لاز بھی ہاں پہ پلان کرنا چاہیے یہاں پہ ایک اور ایمبورڈن چیز جا جاتی ہے دیکھئے جس کی لائیو مارکٹ کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتے ہیں ہمارے فری ٹیلیگرام چینل میں چھیک ہے اب فری ٹیلیگرام چینل کے اندر آپ کو جو ہے بینگ نفٹی نفٹی کے اپ ڈیٹس بھی ملتے رہتے ہیں ہر ایک چیز بلکل لائیو مارکٹ میں جیسے مارکٹ چلتا ہے اس حساب سے آپ کو یہاں پہ اپ ڈیٹس دیا جاتا ہے تو بینگ نفٹی آپشن ٹیلیگرام پہ جا کر کے سرچ کریے اور اس کے اندر جوائن ہو جائیے اب کہیں نہ کئی بہت سے لوگوں نے نفٹی کے اندر کیا کیا ہوگا یہاں پہ وہ نیا پوزیشن انیشیئٹ کرنے کی کوشش کر جاؤ گے مطلب یہ والی جگہ پہ وہ سب لوگ اپنے سی ای کا پوزیشن جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے مطلب یہاں پہ سی ای کا پوزیشن ہے یہاں پہ سی ای کا پوزیشن ہے یہاں پہ سی ای کا پوزیشن ہے اب سی ای वालों का जो holding वाला position है उन्हें कहीना कई exit वाला plan यहाँ पर अभी ready रखना चाहिए अब इनका जो exit वाला plan रहेगा वो कौन सी जगे पर ready हो सकता है तो इनका जो exit वाला plan है वो कहीना कई यहाँ पर ready होना चाहिए मतलब कि 22,510 से लेकर के 22,535 तो यह levels बहुत important अपने लिए हो सकते है अगर marketing levels के आसपस यहाँ पर आता है तो हमें CE का position जो है वो exit करने के लिए ready रहना चाहिए अब यहाँ पर exit करने का simple सा logic रहेगा simple सा reason रहेगा अब मैंने आपको एक concept यहाँ पर explain क्या है और उस concept का logic होता है train line setup concept अब अगर आप यहाँ पर देखते हो तो train line के हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह train line setup में क्या हम क्या करता है market train line के उपर चल रहे market train line के नीचे चल रहे market train line के उपर चल रहे market train line के नीचे चल रहे अब इसमें होता यह है کہ کہیں نہ کہیں ایک confusion zone ہوتا ہے اس کے ساتھ میں ایک avoid zone ہوتا ہے ابھی اگر ہم اسے confusion zone کے اندر نہیں سمجھ پا رہے ہیں میں بہت سے ویڈیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ confusion zone ہے تو آپ کو avoid کرنا پڑے گا confusion zone avoid نہیں کروگے تو پھر آپ یہاں پر trap ہوگے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے کیا کیا purchasing high کر لیا یہاں پر continuously buying کرتے گیا اور اگلی ہی پل میں market گر گیا ہے جیسے بہت سے ویڈیوز میں دیکھو دھڑام سے گر گیا پھر market اوپر جا رہا پھر واپس گر گیا تو یہ ہوتا ہے confusion momentum اور اس کا لائیو اگزمپلز میں نے آپ کو بہت سے ویڈیوز میں بتایا ہے یہاں پر دیکھئے گا یہاں پر بھی سیمپل سا اگزمپل ہے یہ ہے کے نہیں ہے دیکھئے بتائیے یہاں پر market کیا کر رہا ہے کئی نہ کئی market اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن trend link کے اوپر چل رہے trend link کے نیچے چل رہے اب یہ ہوتا ہے confusion confusion zone ہے یہ برابر تو ہمیں کیا پتا چلنا چاہیے ہمیں اوارڈ zone میں اٹریکٹ ہونا چاہیے confusion zone چل رہا ہے تو اوارڈ zone میں اکٹیویٹ ہو جاؤ اوارڈ zone میں اکٹیویٹ ہوتے ہو entry نہیں کرتے ہو تو بچ ہوگے نہیں تو پھر یہاں سے دیکھو market ڈھڑام سے نیچے گر گیا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ کو یہاں پر safe رہنا ہے تو کونسے important level سے ہر ایک چیز جو ہے وہ ہم آپ کو لائیو مارکٹ میں اپ ڈیٹ کرتے ہیں لائیو مارکٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کونسے کونسے level سے important ہے کیا important چیزیں ہوتی ہیں اب اگر دیکھو گے تو یہاں سے کہیں نہ کئی ایک جو trend line کا support نگل کے آ رہا ہے تو کیا یہ trend line ابھی ہمارے لئے ایک trap والا trend line بنے گا یا پھر ہمیں ایک profit والا یہ trend line ہو سکتا ہے کیا یہ loss دے گا یا پھر ہمیں profit دے گا چلیے اس کے بارے میں جو ہے یا پھر ہمارے لئے یہ جو ہے اس ایڈ کا profit دے گا دونوں کے بارے میں آپ کو پورے ڈیٹیل میں explain کرنے والا ہوں جیسے میں نے آپ کو یہ چیز explain کیا بہت سیمبل سی چیز ہے لیکن لوگ اس پر جو ہے وہ follow نہیں کرتے اور جس کے وجہ سے دکھت ہوگی ہے اور اگر لائیو مارکٹ میں کوئی update ہے کچھ important چیزیں ہیں تو اس کے لئے آپ ہمارا free telegram channel join کر لیجئے bank nifty option trade telegram پہ جائیے and اس سے join کر لیجئے یہ totally free to join ہے and اگر آپ کو یہ پسند رہے تو آپ premium group join کر سکتے ہو